گوہر ہمارے ساتھ ہیں بات جمہو کشمیر کے موسم کی کیونکہ نورد انڈیا میں جو پچھلے کچھ دنوں سے آپ شدد کی گرمی دیکھ رہے تھے اس سے تھوڑی سی راحت ملی ہے پڑوسی ریاستوں میں پنجاب، ہریانہ، ہمارچل پردیش میں شدید بارشیں کچھ علاقوں میں جاری ہیں کچھ میں گرمی کا اثر لیکن جمہو تک مونسون پہنچ گیا ہے اور مہتما موسمیات نے اس کی تصدیق کر دی ہے کہ جمہو تک مونسون نے دستک دی دی ہے جمہو سبے کے متعدد لاکھوں میں شدید بارشوں کا سلسلہ کل بات دوپہر جاری ہے کشمیر سبے میں گرمی میں فیلحال کوئی گرمی سے خاص راحت نہیں ملی یہ اس طرح کی اطلاعات ہیں بلائی سبے میں ضرور ہلکی بارشیں ہوئی ہیں تھنڈ کا اثر بھی دیکھا گیا ہے لیکن جمہو سنگر قومی شارہ پر بھی بارشیں اس وقت شروع ہو گئی ہیں ہم ارسا دونوں نمائندے ارفان فازل بھی اسٹر نگر سے ہیں اور ساتھیں ساتھ آریف فہید بھی جوائن کیوں میں ہیں پہلے آریف آپ کے پاس جمہو سنگر نیشنل آئی وے کا اپ ڈیٹ کیا ہے موسم پوری طریقے سے بدلہ ہے ادھر تیسرا کافلا بھی یاترہ کا جمہو سے روانہ ہو چکا ہے کیا کچھ صورتحال ہے اور بینا کسی خلل کے یاترہ چلے گی جو مینوائل ٹرافک ویدین در ڈسٹرکس چلتا ہے یا جن ایریاز میں کنسٹرکشن کمپنیاں ابھی بھی کام میں مصروف ہیں وہاں کیا کچھ تیاریاں چل رہی ہیں اور اوبرال کیا ابھی سیچویشن ہے جی بلکل آصف میں آپ کو بتاتا چلوں کی جس طرح سے پچھلے دنوں کی بات کریں جس طرح سے گرمی کی شدت جو ہے وہ محسوس کی جاتی تھی ایک ہمیڈیٹی جو ہے وہ بھی دیکھی جاتی تھی لیکن آج کی اگر بات کریں تو آج صبح تقریب پانچ بجے سے جو ہے ہلکی بندہ باندھی جو ہے وہ شروع ہوگی پیچ میں سے بارش کھوڑی تیز ہوگی تھی لیکن اس وقت کی بات کریں موسم پوری طرح سے آور آلوگا ہے لیکن پومی شاہرہ کی اگر ہم بات کریں تو یاترہ کا پہلا جتہ جو ہے وہ بانی حال پہنچنے والا ہے اور ٹریفک جو ہے وہ اس سمیں بینا کسی خلل کے جاری ہے لیکن اس طرح سے محکمہ موسمیات کا ماننا ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر بارشی ہوتی ہے تو ایک بڑا چیلنج رہ سکتا ہے بانی حال سے لے کر رامبند تک کا جو سٹیچ ہے جہاں پر رامبند کے سیری علاقے میں جو ایک نالا ہے جس کا بلکل سیرا جو ہے بلکل نیشنل ہائی وی کی طرف ہے وہاں پر جس طرح سے نالے میں پانی چلتا ہے اسی مانن جو ہے وہ مٹی جو ہے بلکل ہائی وی پہ آتی ہے اور کہنے کہی پہ ڈکڈول یا جو پینتی حال کا جو علاقہ ہے یہ چیلنج رہ سکتا ہے ایڈمیسٹیشن کے لیے تو اس وقت کی اگر بات کریں تو اس وقت قومی شہرہ پر چریفک بحال ہے اور یاترہ کا پہلا جاتا جو ہے وہ بانی حال پہنچنے والا ہے لیکن اس کے ساتھ میں جو نیم بنائے گئے ہیں اس یاترہ کے حوالے سے کی جب تک یاترہ جو ہے اپنے اس ایریا میں پراس کرتی ہے جیسے بیس کپ بانی حال کے اندر بنائے گئے یا رامسو میں ایک چھوٹا سا بیس کپ بنائے گیا ہے تو تب تک جو ہے لوگل سطح پہ ٹرانسپورٹ کو بھی جو ہے وہ رسٹکشن دلاتی ہے لیکن اوہرال اگر موسم کی بات کریں اس سمیں موسم پڑا دا کلاوڈی ہے اور بارشو میں جو ہے صبح جو بودہ باندی تھی اس میں ضرور کمی آگی لیکن پوری طرح سے موسم آبورال ہوتا ہے لیکن قومی شہرہ پہ ٹرافک اس سمیں بہا ہے بہت بہت شکریہ تفصیلات کے لیے آگے بھی نظر اس خبر پر رکھی گا ارفان بھی ہمارے ساتھ ہے ارفان کیا وادی کشمیر کے اندر بھی ابھی صورتحال ہے اپڈیٹ کی جگہ کیونکہ خبر ہے ٹرنل کے اس پر فیلحال مونسون کا اثر دیکھا نہیں جا رہا کچھ ایک علاقوں میں اوپری علاقوں میں بارشوں کی خبریں ہیں صبح صبح کی تصویریں آئیں لیکن سرینگر سنٹرل کشمیر کے باقی ڈسٹرکس اور ساؤت کے آس پاس کیا ابھی صورتحال ہیں بہت بہت شکریہ آسیت موسم کو لے کر بات کرے تو شہر سرینگر کے اگر میں بات کروں تو ایک ہائیس ریکارڈی ٹیمپریچر خاص طور پر گرمی کے معاملات کو لے کر 34.2 ڈگری جو ریکارڈ کال کیا گیا ہے جس میں جمہو جب کی کافی زیادہ ہوت رہتا تھا اب جمہو جو ہے 31.7 ڈگری میکس پہ چلا گیا ہے مگر کشمیر میں اس وقت 34.2 ڈگری گرمی دکھ رہی ہے رات میں بھی ہم نے دیکھا 24 تک جو ہے پارا چلا گیا میٹرولوجکل ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ آنے والے یہاں اگلے ہفتے کے بعد جو ہے موسم اور زیادہ درم ہو سکتا ہے پارا چھتیس تک جا سکتا ہے 36 ڈگری بھی کچ کر سکتا ہے یہ میٹرولوجکل ڈپارٹمنٹ کے جو ڈائریکٹر ہے سونم لوتر جی انہوں نے بتایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ پاسبیلٹی آف لائٹس رین شاورز وغیرہ خاص طور پر اگر ہمیں جمہوری جن کی بات کروں جس کا اثر کل سے ہی وہاں پر دیکھنے کو ملا اس بھی چھے بھی ہے کہ اوڈنپور کٹرہ کے معاملات کو لے کر بات کرے تو وہاں پر بارشوں کا سلسلہ زیادہ رہ سکتا ہے 37 اگر ساؤ کشمیر کی بات کرے تو ساؤ کشمیر کے بارے میں بھی مونسون کا جو امپیکٹ ہے اور یعنی ایک اچھی خاصی جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے فلال تقریبا تقریبا یعنی آج یعنی جمعے کے پیشن نظر اگر ہم بات کرے تو کلاوڈی کے ساتھ ساتھ کچھ دن تک شاورز کے معاملات ضرور جڑیں گے مگر آنے والے نیکس ویک میں یہ معاملات گرمی کے معاملات جو ہے وہ بڑھ سکتے ہیں یہ ٹیمپریچر بڑھ سکتا ہے جو ایک ہفتے تک جہاں جاری رہ سکتا یہ بہت شکریہ ارپان جہاں سوئی لگر کے اندر موسم کا مزاج گرم ہے وہیں پر جمعوں کے لیے ایک راحت ضرور ہے کیونکہ مونسون نے دستک دینا شروع کر دیا جیسے عارف وعید تھوڑی دیر پہلے بتا رہے تھے کہ صبح اجنہ مطلعہ برالود ہے بھوندہ باندی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے وہیں پر جمعوں کے لیے ایک راحت کی خبر ہے جو شدت کی گرمی پچھلے کئی دنوں سے جمعوں کے اندر دیکھنے کو مل رہی تھی اس میں راحت ملے گی کیونکہ مونسون نے جمعوں کے اندر دستک دینا شروع کر دیا ہے انڈین میٹرارٹیکل ڈپارٹمنٹ ایم ڈی آئی ایم ڈی کی طرف سے فورکاست کیا گیا ہے یہ پیشن کو ہی کر دی گئی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جمعوں کے اندر جم کر بارشیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے یعنی مونسون ایرائیو کرے گا جو جمعوں کے اندر آج صبح سے اور اس کے بعد آنے والے چند گھنٹوں کے لیے بارشوں کا سلسلہ بھی سے ہلکے سے درمیانہ درجے کی بارشیں جمعوں صوبے کے اندر جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی جس سے تھوڑی سی رات ملے گی اس وقت